کیونکہ یوں تو امیر کائنات علم کے میدان میں ہیرو ہیں ہر شعبے میں سرکار دو عالم کے بعد حرف آخر کا نام علی ہے لیکن تخصیصی طور پر میرے علی پوری کائنات میں جو ظاہراً مشہور ہوئے تو وہ شجاعت کے حوالے سے ہوئے آپ نے جو عشاء جی فرمایا ہے جہاں تک شجاعت کی بات ہے تو شجاعت امیر کائنات علی بادشاہ کو وراثت میں ملی یعنی بنو حاشم خاندان سے شجاعت منصوب تھی جناب امیر حمزہ سید شہدہ کہلائے یہ سارا خاندان شجاعت سے لبریز ہے یہاں میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا ہمارے ہاں شجاعت کا معنی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی سے لڑتا ہے اور اسے زیر کر لیتا ہے یا اسے تہتے کر دیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شجاعت کے اور بہت سے پہلو ہیں سبحان اللہ ضبط بھی شجاعت ہے سبر بھی شجاعت ہے درگزر بھی شجاعت ہے یعنی قوت ہوتے ہوئے بھی ضبط کرنا یہ کمال شجاعت ہے جو عمر ابن عبدالد کے ساتھ جی ہاں جی ہاں بے شک میں اسے طرف آنا چاہ رہا ہوں جیسے آپ نے فرمایا میں اس سے بھی بڑی ایک بات ارز کرنا چاہ رہا ہوں سرکار اپنا حج کر کے جب واپس آ رہے ہیں مقام غدیر پہ وہاں حکم الہی سے رکھے اور آیت آئی یا یا رسول بلغ ما انزلا الیکم ربک فا اللم تفل فما بلغت رسال کہ اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو آپ سے کہا گیا ہے تو سرکار وہاں رکھے چونکہ یہ مشہور واقعہ اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا میں وہاں رکھے اور وہاں اللہ کے حکم سے اپنے بھائی علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنتو مولا ہفہازا علی مولا اس کے بعد نبی پاک نے اپنے تمام اصحاب کو تمام امت کو حکم دیا کہ میری علی کی بیعت کریں کہ یہ میرے بعد میری امت کے مولا ہے تو تمام صحابہ اکرام نے بیعت کی وہ لمحے بھی یاد ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق نے کہا بخین بخین اللہ کا یا علی بن عبی طالب تو وہاں اس وقت ایک شخص آیا بیعت کرنے آج کے اس پروگرام میں اگر یہ بات نہ کی جاتی تو میری طرح سے یہ بخل ہوتا ایک شخص آیا بیعت کرنے اس کا نام ہے عبد الرحمان ابن ملجم یہ بیعت کرتا ہے اور جب جاتا ہے تو امیرے کہنات کہتے ہیں کہ اسے واپس بلاؤ واپس بلائے جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ پھر بیعت کرو تو پھر وہ بیعت کرتا ہے اور پھر جاتا ہے تو اہلی شہنشاہ فرماتے ہیں کہ اسے واپس بلاؤ جب تیسری بار بلائیا اور اس نے بیعت کی تو اس مقام پہ جناب امار یاسر نے اور مقداد نے اور سلمان نے محمدی سلمان فارسی جنہیں کہا جاتا ہے ان سب نے کہا کہ مولا کوئی ایسا وہ کوئی بڑا نامر شخص تو نہیں ہے جسے آپ نے یہ تین بار بیعت کے لئے بلائے نہ کسی قبیلے کا سردار ہے نہ کسی قوم کا کوئی رہنما ہے عام سر شخص ہے اور آپ نے اسے تین بار بیعت لی آپ نے کہا نانا وہ عام نہیں ہے وہ خاص ہے وہ میرا قاتل ہے تو جب سرکار نے فرمایا وہ میرا قاتل ہے تو تلواریں کھیج لی چاہنے والوں نے اور وہ اس کے گرد یوں ہوئے کہ اسے ابھی کار ڈالیں تو میرے علی نے روک کے کہا رکو کیا کرنے جا رہے ہو کیوں اسے مار رہے ہو کہنے لگے کہ سرکار ابھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کو قتل کرے گا یہ آپ کا قاتل ہے مولا نے فرمایا مگر ابھی تو اس نے نہیں کیا اور کسی کے فیل سے پہلے اسے تم کیسے سزا دے سکتے ہو اور وہ نے تو فیل کے بعد بھی شربت ہاں جی تو آج کے دور میں اگر کسی کو شائعبہ بھی ہو کہ فلان شخص کبھی کو میری مخالفت کر سکتا ہے پولٹکس میں ہو یا رشتداری میں ہو یا دنیا بھی طور پر ہو تو لوگ مروا دیتے ہیں لیکن علی تب بھی جانتے تھے یہ میرا قاتل ہے اور جیسے شاہ جی نے فرمایا کہ جب اسے سامنے لایا گیا جب مولا کا سر زخمی کیا اور سامنے لایا گیا تو خوش کے لبوں پہ زبان پھیر رہا تھا اور کائنات میں میں پوری دنیا میں اس وقت میری بات جا رہی ہے کائنات میں وحد ایک علی ہے جس کا یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤں تو بیٹوں میں ایک چھوٹا بیٹا ہے چودہ برس کا مولا عباس جب یہ سنا حسن حسین نہیں بولے لیکن وہ چودہ برس کا نوجوان اس کے اندر جوش اور ولولا الگ ہے تو کہنے لگے کہ بابا یہ نہیں کہتے کہ تلوار سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جام پلائیں علی بادشاہ نے کہا حسن یہ جام عباس کے ہاتھوں پر رکھو عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلائے تاکہ آج سے عباس کو سہنے کی عادت پڑ جائے کل کربلا میں جب حسین چپ کہے تو عباس چپ رہے تو عرض کرنا مقصود ہے کہ آپ نے مجھے ایسے ٹاپک پہ لبکشائی کے لیے حکم فرمایا ہے کہ جس پر بہت کچھ ہے لیکن ایک دو لفظوں میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ امیر کائنات ہیں آپ کا وہ جو مقتہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے کہ غزوہ خندق میں عمر بن عبدعود یہ وہ کفر کا پہلوان تھا یعنی آپ تصور کریں کتنا بڑا کافر ہوگا جسے سلطان الانبیاء کلے کفر کہہ رہے اور فرمایا کہ آج کلے کفر کے مقابلے کلے امان جانے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب گئے تو رجز پڑا جاتا تھا تو آپ نے اس نے رجز پڑا میں عرب کا بڑا بہادر ہو اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں تو علی بارت سے فرماتے ہیں کہ انبنا علی ابن ابی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں تو کہنے لگا اچھا ابو طالب کے بیٹے وہ تو میری بڑے دوست تھے تو تم واپس چلے جاؤ علی نے کہا کفر اور ایمان میں دوستی نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کہنے لگا وار کرو تم ینگ ہو نوجوان ہو اور وہ تو بڑا مشہور عرب کا پہلوان تھا تو علی باچہ نے کہا نہیں اسلام میں پہلے وار نہیں کیا جاتا یعنی صرف جنگ کرنا مقصد نہیں اسلام کی حدود تیع کی جا رہی ہے اس نے وار کیا تو آپ نے روکا پھر جب آپ نے وار کیا تو یہ کہ وار میں وہ زیر ہو گیا اور تلوار اس کی گردن پہ آئی جب گردن پہ آئی تو تاریخ اسلام کی کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے توہین کی گستاخی کی یعنی چہرہ اقدس کی جانب تھوکا اپنی ریسرچ ہے میں سمجھتا ہوں جب موت یہاں پہ پہنچی ہو ویسے حلق میں لواب رہتا کب ہے لیکن بارال تاریخ جی ہاں آپ سلامت رہیں لیکن اس نے کوشش کی توہین کرنے کی جب توہین کی تو علی نے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گئے یہ فلسفہ ہے شہادت علی کا اس میں جو عرض کرنا چاہ رہا پیچھے ہٹ گئے اور کچھ دیر بعد پھر اس پر حملہ ہو اور اس کا سرکلم کیا جب واپس آئے تو صحابہ اکرام کہنے لے کہ یا علی اتنے جابر قسم کے سخت قسم کے دشمن کو زہر کرنے کے بعد آپ پیچھے کی ہو گئے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ میری گسا کی کی میری توہین کی مجھے ذاتی گسا آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا علی خدا کے لیے لڑتا توہید کے لیے لڑتا حمدانی صاحب کب منقبت عطا ہو آپ تو بڑے ماشاءاللہ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ منظور نظر ہیں سبحانہ پا یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے اس نے اللہ پاک نے ہمیں گرایا ہمیں اللہ پاک نے اپنے نبی اور نبی کی آل اور اصحاب کی تعریف کے لیے چھنا ہوا ہے